وشکب مقابلے میں پاکستان کی دماغے دار جیت انگلینڈ کو رومان شک مقابلے میں چودہ رنوں سہر آیا وشکب پہ پاکستان پہلا مائچ ویسٹ انڈیز سے ہار گیا تھا جس کے بعد پاکستان کی بیٹنگ پر سوال اٹھ رہے تھے لیکن انگلینڈ کے خلاف بلے بازی نے ہی جیت دلائی پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آٹھ وکیٹ کھوکر 348 رن بنائے تھے آفیز بابار اور سرفراز نے ٹھوکے الپ شتک جو روٹ اور جوس بٹلر کے شتک بھی انگلینڈ کو جیت نہیں دلا پائے انگلینڈ کی ٹیم 334 رن ہی بنا سکی وہاب نے تین اور آمیر شہدار نے جھٹکے دو دو وکیٹ پاکستان نے لگاتار گیارہ ونڈے انٹرناشنل ہارنے کے بعد پہلی جیت درش کی جس سے انگلینڈ پر کو وشکپ جیتنے کا دعویدار کہا جا رہا ہے پاکستان نے اسے ہی ہارایا آج وشکپ میں ایشیا کی دو ٹیمیں شرلنکہ اور افغانستان کی بیچ مقابلہ ہوگا دونوں ٹیمیں اپنا پہلا مائچ ہار چکی ہیں ٹیم انڈیا کے کھلانے کے دار زیادہ فٹ ہے اور دکشن آفریقہ کے خلاف کل ہونے والے میچ میں وہ کھیل سکتے ہیں ٹیم انڈیا کے کپتان ویرات کولی نیٹس پر گیندبازی پریکٹس کرتے دیکھیں اب کولی نے مزا کے انداز میں کہا کہ ٹیم میں میری گیندبازی کو لے کر اتنا بھروسہ کسی کو نہیں ہے جتنا مجھے کرکیٹر سوری شیرا نے کہا کہ ٹیم انڈیا کو دھونی کو سچن جیسی ویدائی دینی چاہیے بھارت کے خلاف ٹککر سے پہلے دکشن آفریقہ کی ٹیم کو بڑا جھٹکا لگا ٹیم کے تیز گیندباز لنگی انڈیڈی مانسپیشیو میں ایک کھچاو کی وجہ سے میچ سے باہر ہو گئے ہیں اور اب بعد گرمی کی پورا اتر بھارت جھنس رہا ہے راجستان کے چورو میں جاری ہے گرمی کا تانڈب لگاتار چوتھے دن پارہ پچاس کے قریب راجستان کی راجزانی جیپور سمیت اور زلو میں پٹ رہی ہے بھیشن گرمی موسم ویبھاگ نے جاری کیا ریڈ ایلٹ لوگوں کو جلد رہات کی امید کم ایمٹی کی راجزانی بھوپال میں بھی تپا دینے والی گرمی ساپمان پیتالیس کے قریب آگرہ میں پیتالیس جگری کی گرمی میں لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل شہر میں آئے پرےٹکوں کو بھی ہو رہی ہے پریشان جمہو میں پارہ پہنچا پیتالیس جگری کے پار گرمی سے پریشان لوگوں نے جلد ہی بارش کے لیے یقی کیا راجستان کے جودپور سے پیتیس کلومیٹر کی دوری پر صد جاجیوال گہلوتا گاؤں میں تاناپ سوکنے کے بعد کیچڑ میں تڑپتی ہوئی مچھلیوں کی تصویریں سامنے آئیں راجستان کے بھیلوارا میں پانی کی کمی کی چلتے لوگوں نے پانی کی ڈرموں میں لگایا تالہ لوگوں کا عروب شاسن کی طرف سے ہفتے میں ایک بار ہی ٹینکر بھیجا جاتا ہے ایمپی گہنوپور میں اچانک موسم نیلی کروٹ آندھی کے بعد گرے لوگوں کو گرمی سے ملی رہت جب کشمیر کے ادھمپور کے کئی علاقوں میں ہوئی بارش کے بعد لوگوں کو گرمی سے رہت ملے ایدر آباد میں موسم نیلی کروٹ تیز ہواو کے بیچ ہوئی بارش سے گرہ تاپ مان اتراخن کے چمولی میں بادل پھٹنے سے ایک وقتی کی موت ہوئی تیز بارش سے فصلوں کو پہنچا بھاری نقصار اتراخن کے رودرپی آگ میں تیز بارش کے بعد دولے گرنے سے تیر تھے ہاتریوں کے لیے بڑھی مشکلیں کئی علاقوں میں بجلی بھی گل اوڈیشہ کے کالا ہنڈی میں تیز توفان کے بعد پیرل گرنے سے نیشنل آہیوے ہوا جاب ترپرہ کے اگر تلا میں ہوئی بارش کے بعد بنے بار جیسے حالات شہر کے کئی علاقوں میں ہوا جل بھرا امیلیتا کرن اوبروائی ریپ کیس میں آیا سنسنی خیز مور پیڑتا کے وکیل نے ایوی پی نیوز سے کہا پیڑتا نے خود کرایا تھا اپنے اوپر حملہ کرن اوبروائی پر ریپ کاروخ لگانے والے مہینہ پر پچیس مہین کو ممبئی کے لوخن والا میں ماننگ وارک کے دوران دو بائک سواروں نے چاکو سے حملہ کیا تھا ممبئی کے مہا لکشمی ریس کورس کے قریب سڑھا خادسے میں ایک شخص کی موت تین گھائل ممبئی میں تین سال پہلے ناپتا ہوئے چھ سال کے معصوم کو پولیس نے برامت کیا دلی کے گوونپوری علاقے میں کھولے میں پشاپ کرنے سے روکنے پر یوک کی پتھر سے پیٹ پیٹ کر ہٹیا دلی کے گوونپوری علاقے میں یوک کی حتہ کے ناملے میں کچھ آروپیوں کو پولیس نے حراست ملیا ریٹر نوڑا کے ایچ پی سی ایل سوسائٹی کی آٹھویں منزل سے کود کر چھاتر نے جان دی مرتک نیراج گلگوٹیا یونیورسٹی میں بیٹک کا چھاتر تھا یوپی کی گورپور میں پولیس مچھ بیڑ میں پاس ٹوٹیٹے کی رفتار چھے لاف روپے میں لی تھی پروپیٹی ڈیلر کی ہتیا کی سپاری لکھتاؤں میں انیس مئی کو ہوئی پروپیٹی ڈیلر ہتیا کارن میں پولیس کا پولا سا پرانے پارٹنر کنہیہ لال دستوگی نہیں سپاری دیکھ کر پروپیٹی ڈیلر پپپو کے ہتیا کر آئی تھی ہریادہ کے نارانگڑ میں ایک سال پہلے ہوئی جرج کے ہتیا کے معاملے میں مکھے گواہ کی گولی مار کر ہتیا جمو کشمیر کے شرینگر میں جویلری شاپ سے ڈیل کروڑ کی گہنوں کی لوٹ بھرکا پہن کر آئے مہیناؤں نے کیمیکل چھڑک کرواردات کو انجام دیا یوپی کے بولنچوہر میں پرشاہسن کی بڑی لاپرواہی سرکاری شوچالے میں لگوائی مہاتمہ گاندھی اور اشوت چکر کی فوٹو والی ٹائلز بولنچوہر کے سرکاری شوچالے میں مہاتمہ گاندھی کی فوٹو والی ٹائلز پر بھڑکے لوگ پرشاہسن نے ٹائلز توڑوانا شروع کیا جات شروع آرونہ چل جا رہا ہے ائر فورس کا این 32 ویمان لاپتہ آج کرو میمبر اور پانچ یاتری ہیں سوار نندہ دیوی پروت کی چھڑھائی کے دوران لاپتہ ہوئے آج پروتہ روحیوں کے شف برف میں دکھے لاپتہ پروتہ روحیوں میں ساتھ ویدیشی ناغرک تھے جنہوں نے تیرہ مائی کو نندہ دیوی کی چھڑھائی شروع کی تھی جمہ کشمیر کی پور مکھی منتری اور پیڑی پیڑی دیکش محبوبہ مفتی کا بیان کہا کشمیر راجنتک سمسیہ سمدھان کے لیے پاک کو بھی باکچیت پر شامل کرو گرہ منتری ایمیت شاہ پر حملہ بولتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بل پریوک کے ذریعے کشمیر کے حالات پر توریت سدھار کی امید حاضر حسپت ہے اہودیا میں ہوئی سنتوں کی بیچک میں کہا گیا کہ رام مندر نرمان کے لیے یہ سب سے صحیح سمیں سرکار جل چورو کر مندر نرمان جھارخن کے سی ایم رگوبرداز نے کہا کہ اہودیا میں رام مندر کے لیے نرمان کے لیے مسلم سمدھائے کو بھی سہیوک کرنا چاہیے پٹنا میں پور سی ایم جیتر نام مانجی کے گھر سے رامنی دیوی کی جانے کے بعد افتار میں پہنچے نتیش کمار افتار پارٹی کے بعد جیتر نام مانجی نے کہا کہ ہمارا جھگڑا بی جے پی اور نریندر مودی سے ہے پولواما حملے کی نصفکش جات ہوئی تو اس میں مودی کا نام آئے گا نتیش پر حملہ بولتے ہوئے اپیدر کشوہا نے بی جے پی کو کیا آگاہ کہا دھوکہ نمبر دو کے لیے تیار ہے بی جے پی یوپی میں ایس پی بی ایس پی گھچپندن ٹوٹنے کی اور ستروں کے مطابق مائیواتی نے کہا گھچپندن کا فائدہ نہیں ہوا اپنے دم پر آگئے کا چناندرنے کی تیاری مائیواتی نے آروپ لگایا کہ کچھ سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کے کارے کرتا اور نیتاؤں نے بی ایس پی کے خلاف کام کیا یہ نہ ہوتا تو نتیجے کچھ اور بہتر ہوتے مولایم سنگھ کی چھوٹی بہو اپڑنائی آدھو نے مائیواتی پر بولا حملہ ٹویچ کر کہا شاستر میں کہا گیا ہے جو سممان پچانا نہیں جانتا وہ اپمان پچانا بھی نہیں جانتا آزم گھر میں جنتا کا آبھار جتا نے پہنچے اکھلیش آدھو نے کہا کہ مائیواتی نے کیا کہا ہے مجھے ابھی اس کی جانکاری نہیں آزم گھر میں بی جے پی پر برسے اکھلیش آدھو نے کہا بی جے پی کے راج میں بڑی بھی روزگاری پردیش میں اپراد بھی بھڑھے آج گازی پور جائیں گے ایس پی ادرکش آکھلیش آدھو لوگ سوال چناف کے دوران ہوئی ہنسہ میں پرمہویت پارٹی کارکتاؤں سے ملاقات کریں گے مائیواتی پر برسے ایس پی ویدھایا کو اور ملائیم سنگھ یادو کے سمدھی حریوم یادو کہا گچپندن نہیں ہوتا تو بھی ایس پی کی زیرو سیٹ آتی اور ایس پی پچیس سیٹیں لاتی یوپی سے پور سانسر درطیق احمد کو پریاغ راج کی رینی جیل سے گجرات کے سابرمتی جیل میں شفٹ کیا گیا سپریم کورٹ نے آدیش دیا تھا ممتہ بہنر جی کے پاس پہنچے جیشری رام لکھے پندرہ سو پوسٹ کارڈ نوٹ چومیس پرگنا کے بیجی پی کارکتاؤں نے بھیجے کچھ دن پہلے جیشری رام کا نارا لگانے پر بھڑکی تھی دی دی بیار کے کٹی ہار سے اکتیس دھاروک سنگٹنوں سے جوڑے یواؤں نے ممتہ بہنر جی کو جیشری رام اور رامان کی پنکتیاں لکھے کارڈ بھیجے یو پی کی جہنسی سے سانسد انوراک شرما کی اور سے جیشری رام لکھے ہزاروں کارڈ ممتہ بہنر جی کو بھیجے گئے پرشی منگال کے مکہ منتری ممتہ بہنر جی کو جیشری رام لکھے دس لاکھ کارڈ بھیجیں گے یو پی سرکار کے منتری محسن رضا مارارسی کے سیگھاٹ پر ممتہ بہنر جی کے خلاف ویروت پرڈیشن لوگوں نے لگائے جیشری رام کے نارے چراو میں ایوی ایم کے استعمال کے خلاف اندولن کریں گے ممتہ بہنر جی ویپکشی دلوں سے اپیل بیلٹ پیپر سے ووٹنگ کے لیے آواز بلند کریں مانف سنسادن وکاس منترالے کا پدبھار سمالنے کے بعد مولی منور جوششی سے ملے رمیش پوکریال نشن کیجیوال نے دلی میں محلاؤں کے لیے بس میٹرو میں فری سفر کا اعلان کیا دو سے تین مہینے میں یوجنا لاغو کرنے کے تیاری دلی سرکار کے میٹرو اور بس پر مفت سفر کا اعلان پر بیجی پی نے کیجیوال کو گھوشنا منتری کہہ کر مزاک اڑایا بدان سبا چناؤں سے پہلے کیجیوال نے پوری کیابنٹ کو جنتا کے بیچ اتارا آج سے لوگوں کے بیچ جا کر ان کی سمسیائیں سنیں گے دلی کے منتری راجستان میں کانگریس کا جگڑا کھل کر سامنے آیا سی ایم گہلوت نے کہا ڈیپٹی سی ایم سچین پائلٹ وہاں کی ہار کی ذمہ داری لے جہاں جیت کا دعویٰ کیا تھا مشروع شہر رہات اندوری کے ٹویچ کے بعد حرکت میں آیا ایم پی کا بجلی ویبھاگ بجلی و کٹوٹی کو لے کر ایم ڈی نیا دھکاریوں کو لگائی فٹکا آندھ پرنیش میں سی بی آئی جاج پر لگی روک ہٹی پورو سی ایم چندروابو نائیڈو کے فیصلے کو جگن موہن نے پڑھتا بجلی کٹوٹی پر ٹویچ کرتے ہوئے رات اندوری نے لکھا تھا کہ شیورات سنگھ چوہان نے صحیح کہا تھا کہ کانگریس کے سرکار آتے ہی لوگوں کو انورٹر کی ضرورت پال جائے گی آندھ کے گنٹور کے پولیس پر ایک گراؤن میں آیا جی تفتار پارٹی میں پہنچے سی ایم جگن موہن روبرٹ وادرا سے پھر پوچھتاچ کرے گا پروکتر نیدیشالے ایڈی نے آج وادرا کو پوچھتاچ کے لیے بلایا پاکستان میں ایڈ کے پہلے تیاری ہوئے جھوٹے لوگ کراچی میں بازاروں میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھاری بھیٹ امریکی راجعہ پتی ڈونالڈ ٹرمپ تین دیوسی دورے پر سنوار کو پہنچے برٹن برٹن پہنچنے ہی لندن کے میئر صادق خان سے ٹویٹر پر بھیڑے ٹرمپ لکھا صادق نے میئر کے طور پر بیکار کام کیا ہے اس سے پہلے لندن کے میر صادق خان نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹرمپ کو فحصی وادی نیتہ بتاتے ہوئے ان کے لیے ریڈ کارپٹ نابشانے کی بات کہی تھی موسیقی